اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی میں تمام پردیسی بھائی ہم جب بھی جاتے ہیں گھر آپ کو پتا ہے ہم اپنے پیاروں کو لیے یا اپنے لیے موبائل تو لے کر جاتے ہیں یاد میں ایسے ایسے پردیسیوں کو جانتا ہوں بھائی اگر شادی ہوئی ہے شادی ہوئی ہے بیگم کے لیے اور اگر کوئی بھائی یا بہن ہے اس کے لیے اور اگر کوئی بیٹی ہے بیٹا ہے بڑا تو اس کے لیے بھی ٹھیک ہے تین تین موبائل میں نے لے جاتے ہوئے پردیسی دیکھیں لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب بھائی ٹیکس نہیں ہوتے تھے جب سے آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹیکس لگ گئے اور آپ ابھی چار مہینے کا ٹائم ہے آپ پی ٹی اپ روڈ رہیں گے آپ کا موبائل رہے گا فور منتھ کے لیے اور وہ بھی آپ کو پاسپورٹ سے ایکٹیو کروانا پڑے گا ورنہ ساٹھ دن گئی ٹائم ہے اور اس کے بعد آپ کے موبائل میں سیم نہیں چلے گی تو ابھی کچھ پردیسی بھائی کم ہو گئے ہیں موبائل لے جانا ورنہ پہلے تو یہی سے جاتے تھے سبی تو برحال جی یہ آئی فون کے مطلق ویڈیو ہے جی آئی فون کا ریٹ سعودیہ میں میں یوز ایبل کے مطلق بات کروں گا استعمال شدہ کے مطلق ایک بات آپ کو بتاؤں گا آئی فون اگر آپ نے نیا کھرید رہا ہے تو پردیسی بھائی یہیں سے کھرید سکتے ہیں سعودیہ سے یہاں پر استعمال کریں جاتے سے ہمیں پاکستان لے جائیں چار ماہ کی بندہ دو تین ماہ چار ماہ چھوٹی ہوتی ہے واپس آئیں دوبارہ کر پھر سعودیہ میں استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں آئی فون ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ایبل بن لے گا اور اچھا ملے گا پاکستان میں بھی اچھے ملتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن پاکستانی مارکیٹ کی نسبہ سعودیہ کی مارکیٹ موبائلز کی جو مارکیٹ ہے میں آپ کو ساتھ میں شاید کوئی ویڈیو وغیرہ بھی دکھا رہا ہوں میں یہ بھائی پرفیکٹ مانی جاتی ہے اور اسی لیے پردیسی زیادہ تر یہاں سے موبائل خرید کر لے کر جاتے تھے تو آپ آئی فون اگر کھرتے چاہتے ہیں تو یہی سے لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر پاکستان کسی بھائی نے آئی فون لےنا ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ پاکستان سے بھائی کر لے پاکستان سے لے لے ایک چیز ہے اگر استعمال شدہ آئی فون کی بات کر رہے نا تو پاکستان مارکیٹ میں اگر ساڑھے تین لکھ کا پڑھا ہوئے نا میں آئی فون 14 پرو میکس ہے آئی فون 15 پرو میکس ہی بات کر رہا ہوں میں ساڑھے تین لکھ کا پڑھا ہوئے نا تو سعودی ریبیا مارکیٹ کے حساب سے اگر آپ یہاں سبائی کریں گے تو آپ کلکلیٹ کرتے دیکھیں گو آپ کو تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ کا ملے گا پاکستانی روپے کے مقابلے میں ٹھیک ہے سعودی ریبیا میں یوزیبل بائی آئی فون کیا تمام مویلز کی مارکیٹ ڈاؤن ہے پاکستان میں تیز ہی رہتی ہے پاکستان میں تو ڈاؤن والا معاملہ نہیں ہے آئی فون پاکستان میں خاص کار اچھا جی ایک آئی فون کے متعلق ویڈیو آئی اور اس کی سمگلنگ کے متعلق میں آپ کو پکچر وغیرہ ابھی دکھا رہا ہوں میں آپ خود دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی ہے اور سبھی کے سبھی یوز میں ہیں سمگلنگ ہو رہی ہے جی ان کی یوز ایبل آئی فون کی اور اگر مثال کا طور پر میں آپ کو جیسا کہ پہلے بتا چکا یہاں سے ایک بندہ آئی فون ڈیڑھ لاکھ پاکستانی روپے کے حساب سے لیتا ہے نا تو پاکستان میں لے جا کر اس کو بھائی میرے حساب سے دھائی سے تین لاکھ کے راؤن میں بہ آسانی سیل کر سکتا ہے یار دو لاکھ کے راؤن میں بھی سیل کر دے تو پچاس ہزار ایک آئی فون دے جائے تو بھائی یہ کتنی ہے ابھی آپ کو ایک میں ویڈیو دکھا رہا ہوں میں آپ اس کی سمگلنگ کی دیکھ لیں جو صورتحال ہے بقاعدہ وہ ایک پیکٹ بنا ہوا جس میں گفٹ آپ کسی کے لیے لے کر جاتے ہیں اس کے اندر ریپر وغیرہ ہیں ان کے اندر ڈال کر رکھے ہوئے ہیں کیسے سنبھال سنبھال کر تو آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں اور دوسری بات ہے جو بیگج تھے ان کے بیگج کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے سائیڈ اندر سلائی کے اندر بلکل تو سکین ہوئے ہیں اور یہ بندے پکڑے گئے ہیں اور آئے یہ اس معاملہ سامنے آئے ہیں تو تمام پردیسیوں کے لیے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا میرا وقت سجد رکھتے ہیں یہ یہ تھا کہ جب بھی موبائل لے کر جائیں تو آپ دو سے تین موبائل لے کر جا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ نے بیگ میں رکھے آسانی سے لے جائیں نو ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بھائی اگر آپ نے نیو لینا تو پاکستان سے لے لیں ٹیکس کے معاملہ جو آپ کو پتا ہے وہ پھر ہزاروں نہیں تو بھائی اگر کوئی آئی فون فیپٹی پرو میکس کی بات کر لیں تو لاکھوں میں جا سکتا ہے ٹیکس اوٹ کا